محض 49 ورش کی عمر میں انہوں نے دنیا کو الزیدہ کہہ لیا اپنے 21 سال کے فلمی کریئر میں یہ بھر 17 فلمیں ان کے نام تھا اس میں سے 7 فلموں کا انہوں نے نردیشن بھی کیا آج بھی وہ فلمی دنیا میں ایک سنستہ کے روپ میں پہچانے جاتے ہیں وہ جب تھے تو ان کی فلم کمپنی کا نام فلم جگت میں سممان سے لیا جاتا تھا آج بھی ان کا نام سممان سے لیا جاتا ہے جیون میں انہوں نے بہت کچھ پورا کر لیکن ان کا ایک خواب ادھورا بھی رہے گا کیا تھا وہ خواب آج فلیش بیک میں بات سمینا کے دنیا کے جینئیس گرو تک ساہیب بیوی اور غلام کی سفلتہ سے ساہیب گرودت اپنی اگلی فلم جلدی شروع کرنا چاہتے تھے انہوں نے عبرار کو اپنی پسند کے وشے میں بتایا بہچاتے تھے کہ 1937 میں بنی فلم پریزیڈنٹ کو دوبارہ بنایا جائے عبرار کو یہ وشے پسند نہیں تھا اس لئے انہوں نے منع کر دیا گرودت اس ریمیک کو بنانے کے لئے تیارتے ہیں انہوں نے اس فلم کا نام بہاریں پھر بھی آئیں گی رکھا نردیشن کے لئے عبرار کے منع کرنے پر انہوں نے شاہید لطیف کو چنا شاہید کی 1958 میں نردیشت فلم سونے کی چڑھیا سفل فلم کو اس فلم کا سکرین پر لکھنے کے لئے انہوں نے شاہید کی پتنی پرسد اردو لیکی کا اسمت چکٹائی کو کہا اس میں ان کے ساتھ پریزیڈنٹ کے لے کر بنوئی چٹورجی مدد کے لئے تھے شاہید لطیف نے اس فلم کی چارز ریلے شوٹ کر لی لیکن گرودت ان کے کام سے خوش نہیں تھے انہوں نے شاہید کو فلم سے نکال کر اس کا نردیشن سرم کرنا تیہ کیا انہوں نے عبرار کو لیکھن میں مدد کرنے کے لئے کہا اس بار عبرار انہیں منع نہیں کر پائے اور فلم کے لیکھن سے جڑ گئے حالانکہ یہ عاصف جو گرودت کے ساتھ لو اینڈ گوڈ بنا رہے تھے ان کے کہنے پر گرودت نے شاہید کو سٹیکٹ پر رہنے کی ازادت دی دی عاصف کا کہنا تھا دنیا کو پتا ہے کہ شاہید یہ فلم ڈائریکٹ کر رہے ہیں اگر اس سمیں انہیں نکالا گیا تو ان کی چھوی پر برا اثر پڑے گیا اس طرح شاہید سیٹ پر رہنے لگے یہاں ان کا کام تھا جن درشیوں میں گرودت ابھی نہیں کر رہے ہوں اس میں ایکشن اور کٹ بولنا گرودت نے اس فلم کی بارہ ریلے شوٹ کر لی لیکن اس کے بعد ان کا وشوات فلم کے وشے میں ڈاوڑھول ہو گیا گرودت کو لگا یہ فلم ویسی بن نہیں رہی جیسا وہ سوچ رہے تھے ان کا من کر رہا تھا کہ وہ اس فلم کو بن کر دے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے بھارے پھر بھی آئے گی کے لیے انہوں نے بزار سے دس لاکھ روپیہ ادھار دیا ہوا تھا اگر وہ یہ فلم بند کر دیتے تو انہیں جو نقصان ہوتا اسے اٹھانے کی حالت میں وہ نہیں تھے مجبوری میں گرودت اس فلم کو پورا کرنے میں لگ جائے ایک طرف فلم کا تناب دوسری اور ان کی میزی جنگی میں آیا تو گرودت کا سمیدن شیل ویکھتے تو اس کو جھیل پانے میں ناکام رہا اور 10 اکتوبر 1964 کو ان کا پارتی شریر ان کے کمرے میں ملا انہوں نے آتھ بھٹیا کر لی تھی ایک ویلیکشن پرتیبہ کے دھنی گرودت کا یوں اصمے جانا سب کو کھل گیا باہریں پھر بھی آئی گی ادھوری رہے اس فلم کو بعد میں گرودت فلمز کو بچانے کے لیے پورا کرنے کا جمعہ ان کے بھائی آتما رام نے اٹھایا لیکن فلم کے کلکتہ اور ڈلی کے ڈسٹیبوٹرز کے ساتھ ان کی میٹی ہوئیں جس میں ڈسٹیبوٹرز نے صاف کہا کہ اگر عبرار اس فلم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ادھوری آتما رام اس کا نردیشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کوئی روٹی اس فلم میں نہیں ہے گرودت کی ٹیم کے انہیں صدیستوں کے کہنے پر آخر عبرار اس فلم سے جڑنے کے لیے تیار ہو گئے اب سنکر تھا اس فلم میں ہیرو کسی لیا جائے جو تھوڑا گرودت سا لگے جس سے پہلے سے شوک فلم کا کچھ حصہ کام آ جائے دیونند اور جوائے مکھڑی سے بات ہوئی لیکن انہوں نے اس کے لیے منع کر دیا شاید وہ ایسی فلم کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے جس کے ہیرو نے آتمتیا کیا پھر عبرار نے ایک دیوہ بھنیتا کو فتر لکھ کر اسے اس کا اقواعدہ یاد دلایا اور کہا کہ جس کمپنی نے تمہیں ایک افسر اس انڈسٹی میں دیا ہے اسے بچانے کا وقت پر اگر وہ ہاں کر دے تو یہ کمپنی بچ سکتی ہے وہی ہیرو تھے دھرمیند جنہیں فلم پھر کانٹیس میں شننے میں جمر لائے اور گرودت کے ساتھ عبرار کی اہم بھومی کر دی دھرمیند نے اپنی بات کا مان رکھا اور فلم کے لیے ہاں کر دی اس طرح بہارے پھر بھی آئے گی کو اپنا نیا ہیرو ملا دھرمیند فلم کمپلیٹ ہوئی لیکن باکس آفیس پر درش کو دوارا نکار دی دی اس سن میں عبرار کو ساری محنت کرنے کے بعد بھی صرف صاحب لیکھر کا کریڈٹ ملا شاہد لطیف کو ڈائریکٹر کا کریڈٹ ملا آتما رام کو پوراکچنگ دا تو یہ تھی گرودت کی آخری فلم باہریں پھر بھی آئے گی کہ بننے کی کہانی فلیش پیک میں پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ موسیقی